بسم اللہ الرحمن الرحیم شانِ مصطفیٰ، شانِ صحابہ، عظمتِ اہلِ بیت، فضیلت الشیخ، حافظ انام الحق، فاروقی حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ اللذی کان بعباده خبیراً بصیراً وَتَبَارَكَ الَّذِي جَعْلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعْلَ فِيهَا سِرَاجًا سِرَاجًا وَكَمَرًا مُنِئِ اِرَامًا وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بَعْشَهُ وَحَادِيًّا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِي اِرَامًا والسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بَعْشَهُ وَحَادِيًّا وَمُبَشِّرًا وَنَذِي ارامًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللہم سلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَالَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُهِبْ وَتَرْضَا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا اَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرَا وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْغِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَّا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود غوش میں آنا بھول گئے اور جانا ہی جب یاد نہ رہا تو آنا بھی ناکام گیا آنے والا اک دن جائے گا کوئی سبح ہو گیا کوئی شام گیا مختصر حمد و صنات و باق درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھو سارے بھئی جناب محمد بھئی تھوڑا نا ارث کار رہا ہے ارث کار رہا ہے دیکھو لاکن تار زمین اللہ درود و سلام آقاِ کعنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی داتِ پاک تھے اللہ والو آجدہ اِعظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام الحمدللہ تُسا احباب دا ذوق اور شوق قابل دی دے دعا گو ہاں اللہ رب العزت بھائی حافظ عبد الحمید صدیقی صاحب اور اِنہ دے والد محترم اللہ رب العزت اِنہ دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور توڑا سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت قبول فرمائے تُسی ماشاءاللہ چونکہ سردی دا بھی آغاز ہو چونکہ ہے تُسی آئے ہو تیک گزارے سے اگر تُسی وقت نکال کہ میں اے بات تے نہیں کہیں دا کہ تُسی اپنا قیمتی وقت لے کے آئے جڑا وقت تُسی اپنے بستر دے اندر گاب شپ اندر موبائل تے ضائع کرنا سی اللہ نے تو اڈے تے کرم کیتا ہے تُسی اللہ دے کارمسچچ آگئے ہو اللہ نے تو انوے تے بٹھا دیتا ہے تے تو اڈے اس وقت روح قیمتی بنا دیتا ہے تے پوری توجہ نال بیٹھو کچھ نہ کچھ باتا نوٹ کرو لکھو یاد کرو او دے تے عمل دا کوئی جذبہ لے کے جاؤ اللہ رب العزت اس پر غرامنو سنو عمل کرندیوی توفیق عطا فرمائے بھائی حافظ صاحب کہہ رہے سن کہ اصلاح معاشرہ دے ہوالین البات کیتی جائے ہر بندہ ای بات چاند ہے کہ معاشرہ دی اصلاح ہو جائے معاشرہ چوری، ڈکیتی، فساد، بہیائی، فہاشی، اریانی ہر ایک گناہ ختم ہو جائے تو تُسی بھی چاند دے ہو وہ چاند دے ہو کہ نہیں یار ای ڈی وی سردی نہیں ای ڈی وی کوئی سخت گالے نہیں جیڑے تُسی مو جو ہے جو مڑا مڑا بول دے ہو اور تُسی چاند دے کہ نہیں معاشرہ دی اصلاح ہو جائے سجاد چوکے بدسو ہاں درہا چاند دے ہو جیڑے بیٹھی ہو اندر درہا دے ہوئیچ برام دے جیچے بھی بولو ہاں درہا تُسی چاند دے معاشرہ دی اصلاح ہو جائے اور چاند دے ہو کہ نہیں سجاد سارے چکو ہیں ایک وری جنہ دے ہیں انہیں ایک وری سجاد چکو ہیں سارے جنہ جنہ دے ہیں انہیں خبا بھی چکو ہیں ماشاءاللہ رضائیاں چکڑوں ہیں باہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک وری پڑو دونے آچوں کے سبحان اللہ میری جنی جنی آواد رب دی تھی پڑو سبحان اللہ مانا جائے کوئی پتا چلے ہے کسی پروگرام چھو بیٹھی ہے میں پریشان تھی جیت اسی یہ دیت تھوڑے نہیں جیت اسی پورے ہو ماشاءاللہ لیکن بول دے نہیں بولنا ہے انشاءاللہ حجے میرے تو بعد انشاءاللہ توڑے اس علاقے دی پہچان محترم جناب خطیب پاکستان مولانا عبداللہ صلی صاحب حافظہ اللہ تعالی دا بڑا ہی شامدار جاندار خطاب ہونا ہے انشاءاللہ اور اس تو بعد ساڑی جماعت دے بڑے ہی نامور خطیب محترم جناب مولانا قاری سمی اللہ ساج صاحب دا بھی خطاب عام ہونا ہے میں تھے ریکویسٹ کر کے ٹائم پہلے لے آئے تاکہ تو انہوں جگا جگو دما علما پھر تو انہوں گل سمجھا آسکن ماشاءاللہ توجہ ہے پوری ماشاءاللہ ہر بندہ چاند ہے کہ اصلاح ہو جائے لیکن اپنی اصلاح کرنواستے کوئی بندہ تیار نہیں جنوں بھی پوچھو نا وہ کہے گا جی فلانا انجدہ فلانا انجدہ فلانا انجدہ پورے پینڈ دی رپورٹ دے گا وہ پائی کدھی اپنے والوی ویخ تو کنجدہ کدھی اپنے کارویچ ویخ تیرے گھردہ محول کنجدہ پھر گلہ کرے گا پاکستان لیاول دیاں او جی پاکستان دے حالات بڑے خراب نے ملک پاکستان ڈیفارٹ ٹون جا رہے آئے وہ تینوں بھی لگے بھائی تو مل تیرکلو کل قیامت نو یا قبرچ ملک پاکستان دا نہیں پچھیا جانا تیرکلو پچھیا جانا ہے تو تیرے بارے سوال ہونا ہے تیرے بارے پچھیا جانا ہے پھر کہے گا جی او فلان وزیر چنگا نہیں فلان چنگا نہیں او پائی جانا وزیرانو چھڑتے پاکستان دی اگلہ چھڑ دے اپنے پنج مرلے دے کارچ دین نافذ کر اپنے اس پنج فٹ دے جسم دے اسلام نافذ کر یہ دی اصلاح کر اے سست ہو گیا ہے اے دی سستی مکاہ اللہ دا قرآن بھی بڑے احسن اندازنل اے ہی بات سمجھا رہے ہیں آو درہ توجہ فرماؤ اللہ باہر نے فرمایا ایہا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و آلیکم نارا وقود غناس والغجارت علیہا ملائکتن غلادن شداد اللہ یعسون اللہ خا ماں امرہم و یفعلون ما یو مرون اللہ باغ دا قرآن فرمائے ایمان والیو اللہ رب بلزت ایمان والیو مخاطف فرمایائے فرمائے ایمان والیو قو انفسکم و آلیکم نارا پہلے آپنے آپنے جنہم دیا کہ توم بچالو مطلب ایوے کہ پہلے آپنے آپنوں تبدیلکار پہلے آپ نمازی بان جاؤ پہلے آپ قرآن فرن والا بان جاؤ پہلے آپ اللہ باگنوں منون والا بان جاؤ پہلے آپنے ایک بان جاؤ آپ گناوہ تو دور ہو جاؤ آپ گانا چاڑ دے فلم چاڑ دے ڈرامیں چاڑ دے گمدے کلپس چاڑ دے اکھا نو پاک کار کنہ نو پاک کار زبان نو گنا تو تجور تو پاک کار ادر جدو توں اپنے آپ نو بدلے گاؤں پھر اگلا سٹیپ پہ وے فرمایا فرمایا اپنے گھر والے نو تبدیل کارے پھر اپنے بیوی بچے ہم سے فوکس کارے وے ختم مسلمانے مصطفیٰ عبدہ کلمہ پڑے آئے آپ نمادہ پڑھنے بیٹا بھی نمادہ پڑھدے کنی بڑھدہ ہو بیوی بھی نمادہ پڑھدے کنی بڑھدی سکھا بھائی بھی نمادہ پڑھدے کنی بڑھدہ ہو فرمایا یا ایو غلدین آمنوں کو الف سکو موہ آغلی کو منارہ ہو پہلے اپنے آپ نو تبدیل کرو ناو جے توں نمادی بنے گا آپ نے تیرے والوے کے تیرا بیٹا بھی نمادی بنے گاو باپ پہلی صفدہ نمادی گوئے ناو تے بیٹا بھی پہلی صفدہ نمادی گندا ہے باپ تخجد کو دار ہوئے بیٹے نو تخجدہ شوقاندہ ہے اے بچے اے اولاب دابتے شیچے دیما نے دویا کر دیا نے جو اے ناو کر کے بخاؤ اگوں ہی کر کے دکھان دیا نے آئے دن ویخ دے نہیں جے کہ میڈیا تے کلپس چال رہے گندے رہے ایک طرف بچہ ڈانس کار رہے تھے دوسری طرف بچہ نماز پاڑ رہے آئے ایک طرف بچہ گانا گا رہے تھے دوسری طرف تلاوت کار رہے آئے نہ تلاوت کرنوالے بچے نو پتائے او کی کار رہے تھے نہ ڈانس کرنوالے بچے نو پتائے جو میں دی تربیت ملی تے اولادوں میں دی باڑ گئی جو میں دے بچے نے معاملات میں کیے دے او میں دے باڑ گئی ایک گلیا مغلیا دی اندر نو چھوٹے چھوٹے بچے چال دے پھر دے گانے کیوں گان دے نے تیرے گارویچ گانے دی آوا دے گانے کیوں پڑ دے نے تیرے گارویچ گانے دی کلاسے جو کچھ بچہ سنی جا رہے آئے ہوئی بچہ گری جا رہے آئے نانا نویرہ اپنے گردہ مغول اچھا بڑھانا ہے اپنے گردہ مغولوں تبدیل کرنا ہے اتنا ایک بڑا پیارا واقعہ ہو مولانا عبد المالک مجاہد غافیدہ اللہ غطالہ انہ نے اپنے کتاب سکھی منطق واقعات اندر لکھے آئے فرمام دن ایک دن نو استاد سکول اندر اپنے بچیاں نو تعلیم دے رہے آئے اس استاد کلاس لے رہے آئے اچانا کی استاد نے خموشی کروائی ہے بچیاں کلو سوال کر لیا بیٹاں دسو تے سہینا تسی بڑھے ہو کی بڑھنا چاندے ہو سارے بچیاں کلو سوال کی تائیں کوئی بچے پھر میں تو کھاکار نہ ہوں بچے نہیں بولے باپ دی تربیت بولیے بچے نہیں بولے ماں دی سو بدان سر بولے آئے کوئی بچہ کہنے لگا استاد جی میں وڈا ہوں کہ پروفیسر بنا گا میں سکول ٹیچر بنا گا میں آرمی اوفیسر بنا گا میں پولیس اوفیسر بنا گا میں ڈاکٹر بنا گا میں امپی اے تے امینے بنا گا میں جنا فلان فیسر بنا گا میں انجینئر تے ڈاکٹر تے پائلٹ بنا گا ایک کا ننہ جیا بچہ کھڑا ہوئے آئے تے کھڑا ہو کے کہنے لگا استاد جی میں وڈا ہو کے سا خاپی بنا گا کی بنا گا بول کے دسو کی بنا گا گونگیاں نو نہیں گام چلنا مل کے بولو کی کہنا بچہ کی بنا گا بچہ بول کے کہنے لگا میں سا خاپی بنا گا سا خاپی بنا گا استاد بڑا تاجوں بندر آیا استاد کہنے لگا بیٹا پتہ ہی سا خاپی کنوں کیا جامدہ ہے استاد جی یہ تے نہیں پتہ ہوں سا خاپی کنوں جامدہ ہے لیکن میں بڑا ہو کے سا خاپی بنا گا بیٹا پتہ ہی سا خاپی کنے بندہ ہے استاد جی یہ تے نہیں پتہ لیکن مٹا ہو کے میں سا خاپی بنا گا سا خاپی بنا گا اتنی بات کیتی ہے نو تے غرقی بچہ استاد کیا لگا بیٹا ہوں سا خاپا پتہ ہی مغبت ترے دل مدر کن میں آئی ہے استاد جی روزانہ راتوں سون لگیا ہوں میری ماں میں نے ایک سا خاپی دوا کے اصو نام دیئے قدیس کا پیدی امام داری دوا کے яوں قدیس کا پیدی دیانت داری دوا کے яوں قدیس کا پید سبرو استقامت دوا کے яوں قدیس کا پیدی جرت و بخادری دوا کے яوں استاد جی سا خاپا ایٹے عظیم ہوندے نے سا خاپا سب تو زی موندے نے میں عظم کار لے آئے کہ میں وی وڈا ہو کے سا خاپی بنا گا بچے دے دل چے صحابہ دی اصمت صحابی بنندا شوق کنے پایا ہے اور بولو یار کنے کنے ماں نے سکھایا ہے ماں نے بتلایا ہے ماں نے بچ سے غابا نے بارے دسی آئے بیٹا سے غابا انجدے نے تو انجدہ بڑھنا ہے ماں نے دسی آئے بیٹا ہتے راتے میرا آئیڈیل سے غابا اے کرام نے بیٹا اسلام دے دنیا بے اصل گیرون حضرت سدی کے اکبر نے حضرت عمرت عثمان علی المرتضہ نے بڑی معذرت نہ لیتے بات ارد کرانگا تو اپنے بچیاں نکدی بٹھایا ہی نہیں تو بٹھا کے دسیاں ہی نہیں بیٹا اب نبی پاک دا یار ابو بکر آقا دا پہلا تا بیاندار تے پہلا مفادار تو دسیاں ہی نہیں بیٹا نبی دیار صدی کو جنہیں بیت اللہ دے سی نمدر نبی پاک دے گیار مڑ کے مار کھا دیئے تو قدیدہ سے ہی نہیں بیٹا نبی دیار صدی کو جنہیں مصطفیان علیہ شدیت پی دیئے تو قدیدہ سے ہی نہیں بیٹا نبی دیار صدی کو جو دے بارے مصطفیٰ علی سلام نے فرمایا ہو کہ دنیا اب تو جا رہی نہیں میرے آقا پاگ اے آقا فرما دینے سے گھا بھی ہو لوگوں میں ثابتیں بدلے اتار دیتے نے لیکن صدیق نے احسان آتا جو ہی میرے تھے باقی نے صدیق تو ثابتوں سے یادہ اگر کسے دیمال نے اسلام نو فیدہ پچھایا ہے اوہ صدیق دیمال نے پچھایا ہے نبی پتو دسیا نہیں بیٹا ہوں قدینا بچیا نو بٹھا کے دسیا نہیں بیٹا اسلام دا دوسرا ہیرو عمر حضرت عمر رضی اللہ و تعالی اوہ پتا جے کون عمرے لوکانا بعدی نبی لکانا عمر آنا خاتم نبین لا نبی عبادی نبی پاک کہے ہو یارے جہے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی گھندا تے عمر رندا لیکن نبو و دہ در وعدہ بام دو گیا ہے عمر او چرت والا ہے فرمایا جی تو دل لانگ جائے ناؤں اوہ تو شتا ہم نہیں لابداؤں شتا ہم نظر نہیں جے عمدہ عمر اوہ عمرے اللہ و معز علیہ السلام عمر اپنیل قطابی انہا نو کون دسے گا عمر کانے انہا نو کون دسے گا جرت والا غیرت والا نبی دیار امارے کون دسے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ عمر تنال اسلام نو عزت دے دے تُو قدی نا بچیا نو بٹھا اپنے گی من میں ڈوب کے پاجا سو راغے دندگی تُو میرا نہیں بلتا تو نہ من اپنا تو بان اپنے آپ نو تے تبدیل کرنا اپنے آپ نو تے چینج کرنا تُو گلہ کرنا ملک پاکستان دیوں گلہ کرنا وزیر آدم لیول دیوں منو دس توں اپنے آپ تے کڑا اسلام نافت کیتا ہے اے پانچ پوٹر دے جس مندر کیا خیاب پورا ہے غیرت پوری ہے نمازہ پوری ہے اللہ تعالق پورا ہے اللہ تعالق پورا ہے نئی پورا تے اپنی صلاح کر جوک جاؤ راب سم نے آ جاؤ حضر جی بھیقنا او اپنے پانچ مر لے دے گارمدر دس مر لے دے گارمدر تُو اسلام نافت کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہو کیا تیرے گارمدر گانے دیاں عوادت نہیں آ رہی ہو میہو زگتی عوادت نہیں آ رہی ہو کیا تیرے گارمدر رین والے سارے پانچ وقت دے نمازی گہنے کے نہیں کیا تیرے گارمدر رین والے سارے جتنے بھی نے اللہ پاکتے مصطفیٰ دیاں گلمان دے گلمان دے فرمایا یا ایو غلدینا آمنو کو الف سکم و آلی کو مناراو لوگوں اس لعدہ طریقہ اللہ بھاگ نے بیان کی تائے آؤ نا اگلی بات کریے توجہ بھائی جان توجہ ذرا میرے بانی تواڑی اجڑے چار پانچ بیٹھے سامنے توجہ میری طرف کرو یار دورانے گفتگو بھائی آپس بات نہیں کری دی تواڑی میرے بانی ہے میرے کو تے برداشت نہیں ہوں دا میرے دے ایدھر ویخنا یارو بھائی دا مو ایدھر کار شروع توجہ میری طرف حضرت جی بات بڑی تو جو طلب میں جڑی بات ارکا رہے ہوں فرمایا آوت خدرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ دا کول بڑا پیارا فرمایا خاسبو الف سکم قبل انتو خاسبو اے لوگوں اپنا مخاسبہ کر لو اس تو پہلے کے حساب شروع ہو جائے اپنا مواد نہ کر لو اس تو پہلے کے اللہ دا ترادو لگ جائے اس تو پہلے کے مالکی امیدین دے سامنے پیش ہو جائے اپنا مواد نہ کر لو تے نوجوانہ اے نہ سبی کرنچون والیاں ازان نہ سنیاں کار اس تو پہلے کے نہ سبی کرنچ تیرا اعلان ہو جائے اے ویرہ اے نوجوانہ اپنی نماز پڑھے کر اس تو پہلے کے تیری نماز پڑھا دیتی جائے اللہ پاک سمنے آ جاؤ حساب تو پہلے پہلے اپنا مخاص باکار اے ہم دے خاف جی حساب کینا گدورے آون میں قرآن پاک پڑھوں فرمایا ایک تارہ بلی نازی حساب غم و غم فی غفلہ تیم مؤریزوں اے لوگوں کی حساب دا دن قریب آرے آئے لیکن آجید نوجوان آجید مسلمان پھول گیا ہے کہ میں مرنا بھی غیوے کے نہیں میں دنیا تو جانا بھی غیوے کے نہیں میں اللہ پاک نل ملاقات کرنی بھی غیوے کے نہیں اے ویرہ اے تے کوئی صدا نہیں جے رہن آیا اے تے کوئی غمیشہ نہیں جے بین آیا اے نوجوانا تیری چوانی دی اخیر آخر کبرے اے ویرہ تیرے خسم دی اخیر آخر کبرے صداے خسنے میں تے نہیں رہ گا صداے شبابے میں تے نہیں رہ گا صداے کنہ دی سنوائی اینجت نہیں نہ رہ گی صداے زبان دی گویای اینجت نہیں نہ رہ گی صدائے نہ اکھا نہیں بینائی ہے جتنے ہی نہ رہے گی ایک دن آئے گا اے ڈولے موک جانگے جسم تلک جائے گا جسم دی طاقت موک جائے گی ساب کو جا خلقہ ہو جائے گا یارگ یارو جانگے تیرے کول بھی کوئی نہیں بیٹھے گا اوہ سب دن انو یاد کریاں کارنا ویرا ایک دن آئے گا مٹی تلے مٹی ہو جائے گا اے پتے کوئی صدا نہیں نہیں آیا اے تے کوئی غمیشہ نہیں بینائی کہ صدا نہ باغی بل بل بولے تے صدا نہ باغ بخارا صدا نہ ماپیوں حسن جوانی تے صدا نہ صوبتی آرہا اے تے غمیشہ کوئی نہیں جرین آیا ہمیشہ کوئی نہیں جرین آیا اللہ دا قرآن ندر جی آؤ نا اللہ پاگ والا جائیے آؤ اپنا اپنا مخاصبہ کر لئیے آؤ اپنی اپنی صلاح کر لئیے اپنے اپنے گرے بانچ ندرہ پا لئیے نا تُو کسے دی کبرچ پینائے تے نا کسے نے تیری کبرچ پینائے نا تُو کسے دی جگہ غساب دینائے تے نا کسے نے تیری جگہ غساب دینائے اپنا غساب بھی آپ دیں گا اپنی کبرچ مجرم بھی آپ پڑے گا آؤ نا اللہ پاگ دا قرآن فرمایا ایوہ اللہ دین آمن اتا کل آگ والتن دور نفس ما قدمت لگات ایمان والیو اللہ پاگ تو ڈار جاؤ اللہ پاگ تو ڈار جاؤ والتن زور اپنے گرے بانچ نظر پالو اپنے مادی تے نظرم دوڑالو اپنے خال تے نظرم دوڑالو اپنی کبر تے نظرم دوڑالو اپنے خشن تے نظرم دوڑالو نفس ما قدمت لگات اللہ پاگ پیارے امداد سمجھا رہے لے ایمان والیو اللہ پاگ تو ڈار جاؤ مل کے بولو ڈرنا کے دیکھو لے اللہ پاک گلوں ڈار جاؤ حضر جیوے کنا دل میں چلا پاک گلوں ڈار آ جائے بندہ زنانی جے کار داؤ دل چلا پاک گلوں ڈار آ جائے نا بندہ دوکھیں بادیاں نہیں کار داؤ فرار نہیں کار داؤ اس موبائل دا غلط استعمال نہیں کار داؤ دل چلا پاک گلوں ڈار آ جائے نا بیٹیاں دے غق نہیں مار داؤ پینہ دے غق نہیں مار داؤ غریب بات زبان در آب نہیں کار داؤ دل چلا پاک گلوں ڈار آ جائے پھر بے غیرت بڑھ کے فلسطین دے بارے خموشوں کے نہیں بیندہ پھر اپنی آوازوں ٹام داؤ اونا بیخ نواز تے اونا بیٹیاں واز تے اونا بچیاں واز تے اپنی آوازوں بلند کر داؤ دل چلا پاک دا ڈار آ جائے نا پھر چاند ٹکیان دی خاطر اللہ پاک دیا ملاقاتاں نمازہ مس نہیں کار داؤ پھر ازانوئے انو کاروبار پول جاند آئے ازانوئے انو مسروفیاد پول جاندی آنے پھر مسجد اندر آ جاند آئے اللہ پاک دا ڈار جاؤ دل چلا پاک دا ڈار آ جائے نا پھر آسمان تو قرآن آنگ آئے فرمایا انہا کراما کم اندل لاغیات کا کم فرمایا جد دل اندر میں اللہ دا ڈار مجودے او معاشرے ویچوں او بندہ سب تو زیادہ منو محبوبے جد دل چلا پاک دا ڈار آ جائے لیکن حضرت بڑی معذرت نال ساڑا رابطے ایمان تے ہیں لیکن ڈار نہیں ساڑا رابطے یقین تے ہیں لیکن ڈار نہیں لکھ یا گوئے کہ کیمرے دیا تو ویخ رہی ہے پھر گناہ نہیں کرے گا پھر بڑا معذب ہو جامدہ آئے پھر بڑا روک جاندہ آئے سیم جامدہ آئے بڑا تمید والا بان جامدہ آئے بیک حضرت جی انہوں کہہ دو نا یار آواز اوپنے تے بڑی اختیاط نال بول لے گا انہوں کہہ دو نا کہ یار کال ریکارڈ ہو رہی ہے پھر گال نہیں کٹے گا تے مندانی بول لے گا اے اس ریکارڈ گلوں کیوں پھل گئے آئے کیرامن کاتی بینا یعلمون ما تفالون اے جنہ تینے موڈے ہیں پہ تیری ریکارڈ گا رہے ہیں اے اس ریکارڈ گلوں کیوں پھل گئے آئے اے کیمرے دیا کہ تو دھری جا رہے ہیں اوہ عرشہ والا انہوں علیمم بی ذاتی صندور واللہ بسیرم بلا عباد تیرے دلدیاں گلہویں جاندائے ہار ٹیم اللہ اپنے نوے خریہ آئے دا سے کیوں پھل گئے آئے اس اللہ پاک تا غیاء کیوں نہیں کارداؤ حضرت اے بڑا پڑے علی کیا مجمع میرے سامنے موجودے اگر میں یہ تے گال کرانا ہوں میں اپنے بات کرانا ہوں بھی کوئی گناہ گرداؤے اے نو جوانا ماں دا غیاء کرنا ہے رب دا غیاء کیوں نہیں کارداؤ باب دا غیاء کرنا ہے رب دا غیاء کیوں نہیں کارداؤ انہ دنیا والے تو ڈرنا ہے اللہ پاک کو لو کیوں نہیں ڈرداؤ انہ دنیا والے دیزت کرنا ہے اللہ پاک دیزت کیوں نہیں کرداؤ تائید قرآن کہہ رہے آئے فرمایے وما قدر اللہ کا قدر ہی والا عرد جمعیان قبضہ تو یوم القیام والسماواتو نبضی یا تم بھی امین ہی سبحانہ و تعالی اما یو شری کو اللہ فرما رہے نے اللہ جی کہہ رہے نے سونے یا تیری امت یا لوگانے میں اللہ تا قدر نہیں کیتا جمعی قدر کرم دا خاکے میں راب دا دب نہیں کیتا جمعی عدب کرم دا خاکے دوسرے مقام تے اللہ جی فرما رہے نے فرمایا مالکم لا ترجونا لیلہ وکارا اے نا لوگان میں راب دا وکار نہیں کیتا اے نوجوانہ راب دا عدب کریا کر اللہ دنیا والے دے دلانچ تیرا دپا دے گا اللہ پاک کو لوڈریا کر میرا اللہ پیرا دیلوی چھو رزق دا عزت دا موت دا ڈرمو کا دے گا اے نوجوانہ راب دا قدر کریا کر اے دنیا والے تیری قدر کر لگ جانگے اللہ پاک سامنے جوک جا یہ اللہ تھی اللہ سامنے جھکیا کر اے نوجوانہ راب سامنے سار جھکایا کر یہ ایک مری راب سامنے جھک جائیں گا پتہ نہیں کنیا جگہ دے چکن تو میرا اللہ پینو بچا لے گا بکول اقبال یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدے سے نجات تو ایک سجدہ چھڑنا ہے نا پتہ نہیں یہ سجدے دے بدل رب نے تنو کنیا کے زلیلوں ان تو بچا لے نا ہے لوگ حضر جی میں انشاءاللہ ہم بات مختصر کرانگاؤ حضرت کاری سمی اللہ ساج صاحب ہی تشریف لے آئے نے اور حضرت قبلہ عبداللہ سلفی زندی حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرمانے اور میرے برادران محترم جناب ملک سناؤ اللہ صاحب ملک اتاو رحمان صاحب تشریف فرمائے اللہ آنا قبول فرمائے اللہ مغفتہ سلامت فرمائے بڑی توجہ تلمباتے وہ توجہ ہے ماشاءاللہ اے کہ سجاد چکے پڑھو سبحان اللہ اے علمانوں کوئی بول بول کے وخاؤ کوئی بدار ہو کے وخاؤ نارے تکبیر نارے تکبیر اے کہ یار میں نعرہ لانا ہوں ناہاں بولے ہو نارے تکبیر سجاد چکے در آوے کو سجد کبے بندہ لبو جڑا نہیں بول دا نارے تکبیر تاجدار ختم نبو سجاد چکے نا میں ویسے آجا شیر پڑھنے نہیں سان لیکن نائے کی فرمائے کی تھی لیکن میں تو انہوں بدار کرنواستے نا توسی کی زیدل آئی ہے کیا ہی بولنا نہیں تو میری دید دے میں تو انہوں بولانا ہے سجاد چکے نا سجاد چکوں ہاں جنہ جنہاں دا ہے انہوں ختم نبو دا پرچم بڑا آکے نا توسی دو ور ہی زندہ بات کرنا ہے کنی ور ہی ایک اوری ملکے آواد ہے تاجدار ختم نبو ملکے ملکے آواد ہے تاجدار ختم نبو دوسری وار بوتی اچھی پڑھنا ہے کھولے کو جان دے تاجدار ختم نبو ملکے ملکے آواد ہے غجے سارے نہیں بولے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو اللہ باگتا قرآن نے فرمایا یا ایو غلدین آمنت تک اللہ گاؤں والتان در نفسم ماں قدمت لیگا دین امت تک اللہ ایمان والیوں اللہ باگتا دار جاؤں تے اپنے گرے بانند ندر دھوڑا لو اپنا مخاصبہ کار لو اپنی اسلاحہ کار لو آؤں میں تڑھا ریا قرآن اور پڑھاں گاؤں قرآن پاگ اللہ پاگ نے سات قسمہ اٹھائیاں نے تک کوئی گال کی تیئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَمْسِ وَدُوْخَاغَاں وَالْكَمَرِ اِذَا تَلَاغَاں وَمْنَغَارِ اِذَا جَلَّاغَاں وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاغاں وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاغاں وَالْعَرْضِ وَمَا تَخَاغاں وَنَفْسِ وَمَا سَوَاغاں فَالْخَمَغَا فُجُورَ وَتَقْوَاغاں قَدْ اَفْلَا خَاغاں قَدْ اَفْلَا خَاغاں مَنْزَقَاغاں سات قسمہ اٹھائیاں اللہ پایکنے پر میں لوگوں فَالْخَمَغَا فُجُورَ وَتَقْوَاغاں ایک نفس نیکی والا ہو ایک نفس برائی والا ہو ایک رسطہ combining والا ہو ایک رسطہ شیطان وا ہو ایک رسطہ جمعت والا ہو ایک رسطہ جغنم والا ہو اُن تیری مردی ے جڑا رسطہ مردی سلیکٹ کا ہے تیری مردی اے جنہوں مردی رکھ نوמה پہ سلیکٹ کا ہے تیری مردی اے رخمن پیچھے چالیا شیطان پیچھے چال تیری مردی اے تم جڑا اے تکوے والا بن جایا گنام والے پاسے جالا جاؤ لیکن فرمایا کامیابوں یہ جڑا اپنا مخاصبہ کر لیں دائے تے اپنے آپ نو گناواتوں پاک کر لیں دائے گناواتوں کامیابوں یہ جڑا گناواتوں اللہ توانو پاک کر شڑے مل کے بولو کامیابوں یہ جڑا گناواتوں سجاد چکو ہاں درہ اللہ سارے انہوں گناواتوں پاک کر دے حضر جی کامیابوں یہ جڑا گناواتوں پاکیں ویر جی تیری کامیابی دا میار چنگی گڑی چنگی کوٹی چنگی کار بیک بیلس دولت آف سٹیٹرز نانا ویر جی اللہ سٹیٹرز نہیں جوے خدا اللہ دے خان تیری امیری جڑائے کامیابی دی علامت نہیں کامیابی دیونا کدی قرآن پڑے آکار وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَوْا فَمَنْزُغْزِغَانِ نَارِي وَعُدْخِلَى الْجَمْنَتَا فَقَدْفَازِ وَمَلْغَيَا تُوَدْدُ دُنِيَامَوْا جڑا اس نے جنت دا خندہ جنت دا نر داخل ہو گیا کامیاب ہوئی ہے جڑا جہنم تو بچا لیا گیا آؤنا میں قرآن پاک پڑھا ہوں اللہ پاک دا قرآن قرآن پاک فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّ فَعْتِذِّكَرَا نَا نَا ترجمہ بھی کراؤں فَذَكِّرْ پاس نصیغت آسل کرنوالے اِنَّ فَعْتِذِّكَرَا اس قرآن تو نصیغت آسل کر دینے سیدھا کرو میں یا خشاؤں یا جنادیں تے لمدر اللہ دا تارے او نصیغت آسل کر دینے وَایَا تَجَمْنَا بُغَالَّا شُقَاؤں کئی ایسے بھی باد بخت لے کئی ایسے بھی لوگ نے جڑے کئی دینے یار علماء دا کم ہی ڈرونہ ہے علماء دا کم ہی سمجھوڑا ہے میں نہیں مانداؤ میں کیوں نمازہ پڑھتے میں کیوں بے غیائی چھڑھنا ہوں میں کیوں فخاشی چھڑھنا ہوں میں کیوں میں یوزک چھڑھنا ہوں میں کیوں رب تے دارتے ہوں علماء دا کم ہی ڈرونہ ہے ایسے باد بخت اللہ نہ کرے میرے مجمع چھوڑ وائیاتا جنبو غلاش کاو سنی بھی جاندائے اید کانت جوووی نیرینگ دی سنی بھی جاندائے عمل دی تیاری نی کردہ سنی بھی جاندائے عظم نی کردہ سنی بھی جاندائے اپنے آپنو تبدیلی نی کردہ سنی بھی جاندائے رب درستے دے نی ہوندہ وائیاتا جنبو غلاش کاو ایسے بد وقت واسطے اللہ نے جہنم دا بہت بڑا تیار گڑا پیار کی تھے حبیر جی گالا اگلی آیت پڑھنوا لیے سُم ملا یموتو فی غاولا یقیا جیدی اندرینو جہنم جس اٹھیا جائے گا نہ موت آئے گی کہ نہ ہی زندہ رہے گا تڑپ دا رہے گا تڑپ دا رہے گا عذاب اندر مطلع رہے گا دنیا سے تو گتا کر کہہ دیتے گئے کہ مار جائیں گے مار کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے بیراج مار کے بھی چین نہ آیا اللہ جی اسی ڈار کے اللہ جی اسی بدلندہ ارادہ کار لے آئے اللہ جی آج عظم کار لے آئے آج تو بات کو نہ نہیں کرانگے آج تو بات زنا نہیں کرانگے آج تو بات ظلم و ضیافتی نہیں کرانگے اللہ جی دسونا ایدہ خال کیے آؤ قرآن پا کے ورمایا قدم افلا غمن تزکا اوئی کامیابے اوئی کامیابے جیڑا اللہ تو در گیا اپنا مخاصبہ کر لیا تے اپنے آپنوں گناواتوں پاک کر لیا اپنے آپنوں گناواتوں اللہ اکبر کتے نبی دائے کے یار یاد آیا صحابہ کیا ایمان صحابہ دا کیا تقوی ہوئے گا صحابہ دا کیا دلندہ دار ہوئے گا صحابہ دے کیا چرت بغادری کیا تقوی صحابہ دا نبی دائے کو خوبدار آیا میرے آقا مدینہ پا کے مسجد نبی جی بیٹھے نے آقا دائے کو خوبدار آیا مائز میں مالک رضی اللہ خطالان عرضہ کر دیں نا سونے آن اللہ دے نبی جی میں گناہ کر بیٹھا ماں میں زنا کر بیٹھا ماں اللہ پہ نبی جی میں نو پاک کر دیو نا اللہ پاک بولو مافیاں لے دیو نا حضر جی آج تے کوئی کوئی قانون نہیں نا تیرے ملک پاکستانم در او دو مصطفیٰ دا کنون چال دا او دو راب رحمام دا کنون چال دا او دو قرآن دا کنون چال دا تا او دو زناکاریاں نہیں زان تا او دو چوریاں ڈکیتیاں نہیں زان تا او دو ماں وہاں بیکھنا دی عزت میں فوزی حضرت بار بڑی دو جو طلبے میں تے کیروں وہاں فلسطین دیاں ماں وہاں نو اتے دے ملک پاکستانم دری لوگاں ماں وہاں نو کرو کار دیتا میں نا ماں وہاں نو رول دیتا میں کی روں وہاں فلسطین دیاں بیغنا نو اتے دے آج پہنا اپنیاں جڑا ملک پاکستانم دری لوگاں دیاں بیغنا بیٹیاں محفوظ نہیں میں کی روں وہاں ملک پاکستانم دے بدرگاں نو اتے لوگاں اپنے چٹی داڑی والیاں نو رول دیتا جنے بارے نبی پاکستانم نے فرمایا لوگوں جڑا چٹی والا والے بابے دا خیاء کردائے او تھے میں محمد دا خیاء کردائے ایک اور سہی روایت اندر میں پڑے آئے مصطفی علی سلام نے فرمایا لوگوں جڑا گھاروے چٹی والا والے بابے دا خیاء کردائے او تھے اللہ پاک دا خیاء کردائے او تھے اللہ پاک کلوں ڈردائے او تھے اللہ پاک دا دب کردائے خیر بات دور نہ چلی جائے میں جڑی بات ارض کاریاں مصطفی علی سلام کو لایا میرے آقا خموشنے چلو ٹھیک جائے گا تے میرا اللہ معاف کردائے گا نبی دا یار کھوڑی دیر بیٹھیا او ٹھیک چلا گیا ہے دوبارہ پھر نبی پاک کلا گیا ارزا کردائے سونے ہاں گناہ ہو گیا ہے اللہ پاک کلوں معافیاں لے دیو میں نو پاک کردیو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خموشنے چل آیا ہے تے چلا جائے گا تے اللہ معاف کردائے گا تے نبی دا یار دوسری بار آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ دیکھو نہ تے کوئی جناب پرچے دی لوڑ پائیے نہ ریٹر دائر کروان دی لوڑ پائیے نہ چاپے مروان دی لوڑ پائیے نہ گوال اپنے پہنے نہ جاج کرنا پہ آئے تنا وکیل کرنا پہ آئے حضرت جی مجرم آ آ پی چال کے عدالت مصطفیٰ میں چاگی آئے دری جارے آئے اکترو بغائی جارے آئے تیسری بار پھر آئے اردہ کرتا ہے غط بانے کے میرے آکھا جی میں نو پاک کر دیوں نا اس نباک دندگی نالوں پیار مو گیا ہے نوجوانہ چھاپی کلوں ایک گناہ گوئے آئے ایک گناہ دندگی نالوں پیاری مو گیا ہے اللہ پہ نبی جی نہ نیند ہون دی ہے نہ کجھ کان پیمت دل کردائے ایک گناہ گوئے آئے نیند راں اٹ گئی آنے دندگی نالوں پیاری مو گیا ہے اے ویرا اے نوجوانہ اپنے گرے پانچ نظرہ پاغا زمین پی آسمان دا درمیانی کھلا گناہ کر کر کے پار دیتا ہی پھر بھی کدھی رب کلوں ڈر نہیں آیا پھر بھی کدھی رب سامنے نہیں جھکیا پھر بھی کدھی مرنا یاد نہیں آیا پھر بھی کدھی قبر یاد نہیں آئی پھر بھی کدھی غشن یاد نہیں آیا پھر بھی کدھی پل سرا پی آدمی آیا جڑا وال تو بری کوئے گا تلوار دی تار نالوں تے دوئے گا چیر کر کے جگہ نمدہ پالر بڑھا دیتا جائے گا پاسکت فاجر نو اے ویرہ کدھوں بدلیں گا کدھوں اپنی صلاح کریں گا تے میرے آقا فرمان دینے تے غابیوں مائز نو لے جاؤ جا کے رجم کار دی ہونا تے غابی لے گے تے رجم کار دیتا تے غابی جی شخاب دے تو یہ تے میرے آقا پاگنے الکا جی تو بسوں فرمایا اکا جو آنسو آگے تے نبی دے سے غابا پوچھ دے نے اللہ تے نبی جی اے تبسم کیوں تے آنسو کیوں نے فرمایا تے غابیوں جنے جنتی وے کڑائیں مائز نو بے خلو دنیا تو جا رہے آئے تے جنت دا سیٹی وکیٹ لے کے جا رہے آئے تم ہی دنیا تو جانا ہے یار اے کوئی زندگی تے نہیں نا تو پجاس سال مومن روے مسلمان بھی روے کلمہ بھی پڑے لیبل بھی سلام دا لیبل بھی مومن دا مسلمانی دا مرن لگیں تے فرشتہ آ کے دوری کھڑو جے کہ تیرے چو بڑی بدبو آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے ایڈا گناہ گا رہے اپنی روح آپ ہی کٹ کے میرے والے سوٹ دے میں تیری روح نہیں کٹ سکتا کی فیدہ تیری پجاس سال اسلام دے ہم در زندگی گزارندہ یہ تو موت ہی تیری زلالت والی آ رہی ہے نانا نویرہ زندگی انجدی گزار کے جانا ادر ملک الموت آ جائے ادر ملک الموت آ جائے ادر آسمان تو ادر ملک الموت آ جائے فرمایا یا ایت غن نفس المتمع اللہ ارجعی 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 الہ رب کی رازیت مرضی فادقلی بی عبادی وادقلی جنتی اے بندیا آجا رازیوں کے آجا میں اللہ تیرے تیرا دیاں میں اللہ نے تیرے واس تے جنتاں دے دروازیں کھول دی تیرے اے جیتی زندگی گزار لو آخری بات کریے تے گالموں کا یہ توجہ ہے ماشاءاللہ وہ توجہ ہے اجے نا حضر جی آؤ میں دے بات ارض کرا تسی کو گے غافہ جی مخاصبہ مخاصبہ کمیں اصلا کرنا ہے یہ مخاصبہ کڑی چیزیں کیوں نے اپنا مخاصبہ کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہت سالی آگئی ہے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے انہوں نہ لے آئے تینی گھر کے میدان جمدر آگئے نے تے میرے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے اللہ رحمت دی بارش نادل فرما دے اللہ زمین مردہ ہو گئے اللہ اپنی رحمت دی بارش نادل زندہ فرما دے نبی پاک سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تیئے تے بارش نہیں آ رہی دوسری وار دعا کی تیئے بارش نہیں آ رہی تے انہاں نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک والنی گامہ کر لئی ہو مالی کا سونی ہو آج کی وجہے موسیٰ بھی دعاں بے اثر کیوں ہو گئی آنے فرمایا موسیٰ آپ تو آڈی صاف اندر ایک گناہ گارے ایک گناہ گارے جیدی وجہ تو دعا قبول نہیں ہو رہی کنے گناہ گار دعا کرنوالا وقت دا نبی آمین کہنوالے وقت دے نبی دے صحاب نے دعا قبول نہیں ہو رہی صاف جی کنے گناہ گار اسی آپنیاں صفان جنات نہ پائیے یہ گلنہ کرنی ہے تو سوکیاں نے جیو مولوی ہیں دیا گلنہ جا سر ہی نہیں ریا کدی یہ بھی ویکھیا کر سینے جے دیل بھی رہ گیا کہ کارا سوا ہی بنا لیا ایک کوئلہ ہی بان گیا یہ گلنہ کرنی ہے تو سوکیاں نے جی مولوی بے عمل ہو گئے کدی آپنی میں زندگی جو بے کوئی نمات قرآن دا صفحہ ہے کہ کوش نہیں ککھ بھی نہیں حضر جی بات بڑی توہ جو طلبے دعا کرنو والا وقت دا نبی آمین کہنو والے اسخا وقت دے نبی دے دعا قبول نہیں ہو رہی تے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دن ایک گناہ گارے موسیٰ علیہ السلام درہ جلالی طبیعہ دے دفعہ ہو جائے سڑی یہ صفحہ جو نکل جائے جیڑا گناہ گارے اتنی گل کی تیناتے جیڑا گناہ گار جی او گناہ گار بھی بڑے عظیم سان گناہ کر دے سان تے جو کا جام دے سان گناہ کر دے سان تے ندامت اختیار کر دے سان گناہ کر دے سان تے اللہ سامنے نادمو جام دے سان آج دنو جوان مسلمان گناہ بھی کر دے بدماشیاں بھی کر دے گناہ بھی کر دے اڑیاں بھی کر دے گناہ بھی کر دے کونے پکڑن والا کونے پڑن والا میں کدھی کچھیاں گولیاں نیکے لیاں نانا اوے پھنے خاماں اوے نوجوانا اوے بدماشاں جیدوں رابدی پکڑا جائے نا اوہ فیرون جیسے یا نو گھرک کر کے تے ابر عبدانشان بنا دے دائی توں کونے جیدوں رابدی پکڑا جائے نا اللہ کرون جیسے یا نو مال سمیت زمین جدن ساکے ابر عبدانشان بنا دے دائی اوہ جیدوں اللہ پاک دی پکڑا جائے نا ویرا پھر میرا اللہ نکے جے مچھر کولو نمرود نو زلیل کروا کے اوہ دے خواریاں کلوں سے ججتیاں پوا کے زلیل اور سواکار دے ملائی دریا کر اللہ پاک دی پکڑ کلوں تے پیغام دمانگا اے تو تین جملے خدا رہا نوٹ کر لیا جے اللہ پاک دی مخلط نو اپنی طاقت نا سمجھے آکار اللہ پاک دی مخلط نو اپنی تیز تراری نا سمجھے آکار اللہ پاک دی مخلط نو اپنی فنکاری تے اداکاری نا سمجھے آکار میرا اللہ پہ مولا دیندہ ہے چالا جی تے کل میرے در تے آ جائے گا موسیٰ علیؑ سلام دہ ساتھی پتا کی 잡아ج میرے نال ملے کے دسی یہ جملے کیانےane موسیٰ علیؑ سلام دے ساتھی نے اپنے گناوا نو یادکار کے کہہتے تے موسیٰ علیؑ سلام دہ ساتھی کہیں دہ مالک زونیاں اللہ کوئی شک نہیں تے ریاں بغاوتن کرداریاں اللہ کوئی شک نہیں میں ترے مصطفد نبی موسیٰ علیؑ سلام دیاں خلاف وردیاں کاردارے آو اللہ جی میں تو اٹھے خلاف چالدارے آو اللہ جی میں غدود اللہ گراستاردارے آو اللہ جی تُسی گفار ہو اللہ جی تُسی گفور ہو اللہ جی تُسی رخمان ہو اللہ جی تُسی رغیم ہو اللہ جی آج میری عزت نو تُسی نام بچایا اللہ جی میری عزت نلام ہو جائے گی میرا خامدان بدنا موجائے گا اللہ جی میری عزت بچانا تو آڈہ کام میں تو آڈے مصطف نبی موسیٰ داؤ تب بھی ادارو جانا میرا کام میں اللہ جی آج معاف کار دیو نا انج کیاو اے گانا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیلے با کون لے شاعر رحمت دا دریا الہی تے ہار تم وگ دا تیرا جیک گترا بخشے میں نو تے کم بڑ جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کم بڑ اچھیا شانہ والے اور فضل کرے تے بخشے جاوڑ بڑے بڑے گناوہ والے اور مولا جے میں وے کام ام لا والے تے کجنیو میرے پل لے اللہ جے میں وے کام ام لا والے تے کجنیو میرے پل لے تے جے میں وے کام تیری راغمت بل لے تے ہو جائے بل لے مالکہ تُو انہی گال کیتی نا اللہ تُو ہی معاف کرنا ہے چھم چھم بارش آگئی تے موسیٰ علیہ السلام کے اندے اللہ جی بندہ تے کوئی نہیں اٹھ کے گیا تے بارش کے میں آگئی فرمایا موسیٰ میں آپنے بندے بندے نے میرے نال سلو کر لئیے اچھا اللہ جی بندے تا نام فرمایا موسیٰ اے رواج دنیا تے دنیا نالیں دنیا تے لب دیئے نا تیری غلطی لبے تے میڈیا تے پان ویوز لینڈ تے لوگا نو زلیل کرن بے شاہ کو ایڈیٹنگ کر کے بے شاہ کو کوئی سٹیپ چینج کر کے آپنے ویوز نمبر بنان اللہ فرما ہم دے میں ہو ایک گناہ تیرا لوگ کی ہوئے کرن تے دیون دیس نکالا اے دنیا دنیا ایک گناہ تیرا لوگ کی ہوئے کرن تے دیون دیس نکالا تے گئی گناہ تیرا مالک ویکے اے گئی گناہ تیرا خالک ویکے او پردے پامن والا او رب بیکھیوی جامدہ ہے تو وہ دیا بغاوتہ کرنا ہے گناہ کرنا ہے وہ دے نبی دیا خلاوردیاں کرنا ہے او پھر بھی رزق دے چھٹے سوٹی یوندائے سوٹی یوندائے بس ساری دنیا چھڑ دے مصطفیٰ دا تابعہ دار بن جا رب دا وفادار بن جا انشاءاللہ میرا اللہ تین دنیا تے بھی مقام دے گا قبر حشر اندر بھی اللہ تینیا ازدان و بحال رکھے گا اگر اصلاح سے معاشرہ چام دے ہو پھر اپنے اپنے گرے بانچ نظرہ پا لئیے ہر بندہ اپنے اپنے اصلاح کرے اپنے اپنے گرے بانچ نظر پائے تو معاشرہ دی اصلاح ہو سکت دی اللہ پاکل دعائے اللہ رب العزت سانو اپنی اپنی اصلاح کر کے اپنے گھر دی اصلاح کر کے معاشرہ دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین